بعض اوقات ایک کلائنٹ وقت پہ رقم کی ادائیگی نہیں کرتا اس کو ہم ڈیفالٹ انپیمنٹ کہتے ہیں اسلامک لاہ میں ڈیفالٹ انپیمنٹ کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اسلامی بینکوں میں ٹریٹمنٹ آف ڈیفالٹ کی کیا صورتیں ہیں کنونشنل بینک میں ڈیفالٹ کی ٹریٹمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے اس حوالے سے اس پریزنٹیشن میں ہم گفتگو کریں گے کنونشنل بینک میں ڈیفالٹ کا ٹریٹمنٹ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے جو سکیجول اپ پیمنٹ ہے اس کے مطابق اس نے رقم ادا نہ کی دس دن پندرہ دن ایک ماہ وہ لیٹ ہو گیا تو بینک اس پہ ایک فائن اور پینلٹی آئیت کرتا ہے جو کہ سود کی شکل میں ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے دس ہزار روپے کی قسط ادا کرنی تھی بیس دن یا ایک ماہ وہ لیٹ ہو گیا تو بینک اس پہ دس فیصد یا پندرہ فیصد پر اینم کے حساب سے اس ڈیفالٹڈ اماؤنٹ پہ ایک قسم کا فائن آئیت کرے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دس ہزار روپے پہ پندرہ فیصد کے اعتبار سے سالانہ اتنا اضافہ یا اتنا فائن بنتا ہے تو ایک روز کے حساب سے کتنا ہوگا تو جتنے ڈیفالٹ یعنی ڈیفالٹڈ ڈیز ہیں اس کے حساب سے اس پہ پینلٹی آئیت کی جائے گی اور یہ ایک قسم کا مارکپ ہے یہ ایک قسم کا سود ہے جو کہ بینک کی انکم کا حصہ بنتا جاتا ہے کلاسیکل اسلامک لاہ میں جو اس کا سلوشن دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک ڈیٹر ایک بارور وقت پہ رقم کی ادائیگی نہیں کرتا یعنی وہ ایک قسم اس کو مطل الغنی کہا گیا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ادا نہیں کر رہا تو حدیث یہ کہتی ہے کہ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْزَهُ وَعْقُوبَتَو کہ اگر ایک شخص ڈیلنگکوئنٹ ڈیفالٹر ہے جان بوجھ کر رقم کی ادھار واپس نہیں کر رہا یا کہ رقم کی ادائیگی نہیں کر رہا کریٹ پرائز کی تو اس صورت میں اسے ڈیٹین بھی کیا جا سکتا ہے اسے قید بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے ڈیس آنر بھی کیا جا سکتا ہے یعنی جس کا دوسری الفاظ مطلب یہ ہے کہ اسے بلیک لسٹ کیا جائے ایکسپوز کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ قرض لینے کا یا کہ ادھار لینے کا اہل نہیں ہے لیکن آبیسلی یہ جو سلوشن ہے یہ بینکوں کو سوٹ نہیں کرتا کہ اگر آپ اس کلائنٹ کو جو ڈیفالٹر ہے اسے آپ قید کر دیں تو آبیسلی بینک کا مقصد اس سے حاصل نہیں ہوتا لہٰذا موڈرن مسلم سکالرز نے جورس نے اس کا ایک اور سلوشن دیا ہے موڈرن سلوشن یہ ہے کہ مرابحہ کے کانٹریکٹ کے اندر ہی کلائنٹ ایک انڈرٹیکنگ دیتا ہے اور وہ انڈرٹیکنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں وقت پہ رقم کی ادائیگی نہیں کر سکا تو اس صورت میں میں اپنے آپ کو اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ میں اتنی رقم چیریٹی پرپس کے لیے بینک کو دوں گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے طور پر وہ صدقہ کرے گا یا اپنے طور پر جو چیریٹی کرے گا بلکہ وہ بینک کو دے گا اور بینک اسے چیریٹیبل پرپس کے لیے اسے یوز کرے گا یہ حل اس وجہ سے نکالا گیا کہ تاکہ جو ڈیلنگکوینٹ ڈیٹر ہیں یا جو ہیبیچول ڈیفالٹرز ہیں انہیں اس طریقے سے ایک قسم کا پینالائز کیا جائے یا کہ انہیں ڈسپلن کیا جائے کہ وہ وقت پہ ادائیگی کریں لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ رقم جو کہ بینک اس سے لیتا ہے یہ بینک کی آمدن کا حصہ نہیں بنتی یعنی بینک اس سے کوئی بینفٹ نہیں کرتا جبکہ اس کے مقابلے میں کنونشنل بینکوں میں ڈیفالٹ کی صورت میں جو اضافہ یا فائن یا پینالٹی بینک لیتا ہے وہ بینک کی انکم کا حصہ بنتا جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ مارک اپ اور مارک اپ اس طریقے سے یہ رقم اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس میں ایک اور بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے حوالے سے بینک انٹینشنل ڈیفالٹ اور ان انٹینشنل ڈیفالٹ دونوں کے درمیان فرق کرتا ہے یعنی اگر ڈیفالٹ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کوئی جنون ریزن تھا کوئی ارث کوئی سیلاب یا کوئی اور ایکٹ آف نیچر کوئی اس طرح کی چیز جو کہ اس کے یعنی اس کے کنٹرول سے باہر تھی اور اس کا کاروبار تباہ ہو گیا وہ ادائیگی نہیں کر سکا تو اس صورت میں بینک اسے مزید محلت دیتا ہے کہ قرآنی ہدایت یہ ہے کہ اگر ڈیٹر تکلیف میں ہو مشکل میں ہو تو اسے مزید وقت دو اس وقت تک جب تک کہ وہ رقم کی جب تک کہ وہ خوشحالی میں ہو یا کہ آسانی کے ساتھ وہ ادائیگی کر سکے لیکن اگر انٹینشنل ڈیفالٹ ہے تو اس صورت میں بینک اس سے رقم لیتا ہے جو کہ چیری ٹیبل مقاصد یا کہ خیراتی مقاصد کے لیے بینک استعمال کرتا ہے موسیقی موسیقی